موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سب یہاں تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں یوم آزادی کے موقع پر تلنگانہ میں آٹی سی کا بمپرہ فربس ٹکٹ پر بھاری چھوٹ تلنگانہ میں باس ٹرینئے اور ایم ایم ٹی ایس ایک ہفتے تک نہیں چلیں گی دہلی میں بیرستر صددی نویسی کی سرکاری قیام گا پر پھتراؤ اور ہیدر آباد میں ندیم نامی روڈی شٹر کے ختل کی واردات اور اب خبروں کی تفصیل تلنگانہ آٹی سی نے مسافرین کے لیے بمپر آفر کا اعلان کیا ہے یوم آزادی کے موقع پر مسافرین کے لیے تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے سپیشل آفر کا اعلان کیا ہے سینئر سٹیزنز کے ساسا شہر ہیدر آباد میں عام مسافرین کے لیے ٹکٹ میں بھاری کمی کی گئی ہے ریاستگیر ستہ پر دہی علاقوں کے ساتھ ساتھ خزبوں میں چلنے والے پلے ولگو بسے سرویس میں سفر کرنے والے سینئر سٹیزنز یعنی بزرگوں کو ٹکٹ پر پچاس ویسد ریایت دی جائے گی اسی طرح شہر ہیدر آباد میں چوبیس گھنٹوں تک چلنے والے مسافرین سے متعلق ٹکٹ چوبیس ٹکٹ کو صرف پچتر روپے میں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے بچوں کے لیے ٹکٹ چوبیس ٹکٹ کی قیمت پچاس روپیے ہوگی اس مہینے کی پندرہ تاریخ کو یعنی یوم آزادی کے موقع پر صرف ایک ہی دن یہی ریایت رہے گی اس وقت عام مسافرین کے لیے ٹی ٹوینٹی فور ٹکٹ کی قیمت ایک سو بیس روپیے خواتین اور سینئر سٹیزنز کے لیے سو روپیے ہیں جبکہ بارہ سال سے کم عمر بچوں کے لیے یہ ٹکٹ اسی روپیے میں دستیاب ہے یوم آزادی کے موقع پر ٹی ٹوینٹی فور ٹکٹ تمام مسافرین کے لیے پچھتر روپیے میں دستیاب رہے گا جبکہ یہ بچوں کے لیے پچاس روپیے میں جاری کیا جائے گا اور ریاست میں پرلے ویلگو بسوں میں ساٹھ سال سے زائد عمر کے سینئر سٹیزنز کو ایک دن ٹکٹ پر پچاس ویسر ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا ہدراباد کے محکم موسمیات کے مطابق خلیج بنگار میں توفان کی وجہ سے تلنگانہ کے چند ازلا میں شدید بارش کی پیش خیاسی کی گئی ہے ہدراباد میں اتوار کی صبح سے شام تک کئی مخامات پر ہلکی اور اوسط بارش ہوئی محکم موسمیات نے نلگنڈا ہدراباد یدادری بھونگیر ویخار آباد میرچل ملکاج گری اور سدھی پیٹ ازلا کے لیے ایلو الٹ جاری کیا ہے ہفتے کی شام ریاست میں کئی مخامات پر بارش ہوئی زلے نلگنڈے کے گھنپور میں اکیتھر میلی میٹر یدادری بھونگیر زلے کے نندن میں تیرپن میلی میٹر خمم زلے کے لنگا میں تیریالیس میلی میٹر رین اتھلا اور تمہ راؤ پیٹ میں بیالیس مدھیرا میں انچالیس اور انگار ڈی زلے کے بوڑا کنڈا میں انچالیس میلی میٹر بارش ریکارٹ کی گئی تلنگانہ کانگرس کے صدر ریون تریڈی نے آج ہیدر آباد کے جوبلی ہلز میں واقعہ سابق وزید چندر شیکھر کی خیامگاہ پہنچ کر انہیں کانگرس پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت دی واضح رہے کہ چندر شیکھر آج صبح میں ہی بی جے پی سے استفادے دیا تھا ریون تریڈی کی دعوت پر چندر شیکھر نے کانگرس پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کیا وہ 18 اگست کو کانگرس کے قومی صدر ملکر جن کھرگے کی موجودگی میں کانگرس پارٹی میں شامل ہونے والے ہیں بتایا جاتا ہے کہ ملکر جن کھرگے 18 اگست کو ہیدر آباد کا دورہ کرنے والے ہیں ہیدر آباد اور سکندر آباد ڈیویجن کے تحت بعض سٹرینوں کو جزوی طور پر منسوخ کیا گیا ہے ساؤت سنٹر ریلوے نے بعض کاموں کی وجہ سے ہیدر آباد اور سکندر آباد ڈیویجن میں 20 ٹرینوں اور 22 ایم ایم ٹی ایس ٹرینوں کو ایک ہفتے کے لیے منسوخ کر دیا ہے ساؤت سنٹر ریلوے نے اعلان کیا ہے کہ 14 اگستہ 20 اگست تک 20 ٹرینیں منسوخ رہیں گی جن ٹرینوں کو منسوخ کیا گیا ہے ان میں خازی پیٹ ڈور نکل ڈور نکل خازی پیٹ ڈور نکل ویجے وارا ویجے وارا ڈور نکل بھدرہ چلم روڈ ویجے وارا ویجے وارا بھدرہ چلم روڈ خازی پیٹ سرپور ٹاؤن بلسار شاہ خازی پیٹ بھدرہ چلم روڈ بلسار شاہ پور دھرہ پور روڈ ورنگل ورنگل حدر آباد سرپور ٹاؤن کریم نگر کریم نگر سرپور ٹاؤن کریم نگر نظام آباد نظام آباد کریم نگر خازی پیٹ بلسار شاہ ٹرینیں شامل ہیں میڈیکل شاہ جانے والا شخص ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گیا اس کے سینے میں شدید درد ہوا اور کانے خاندان اسے مقامی ڈاکٹر کے پاس لے گئے ڈاکٹر نے بعد از مائنہ کچھ دوائیں یا لکھیں ڈاکٹر کے پاس سے وہ دوائیں لینے کے لیے میڈیکل شاہ جا رہا تھا کہ اس کے خل پر شدید حملہ ہوا جس کے نتیجے میں اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی واضح رہے کہ کل ہی البینگر علاقے میں ایک میکانک کار کی مرمت کے دوران ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گیا تھا اندرون دو یوم اس طرح کی اموات سے شہریوں میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے چند ماہ خبل اسی طرح کے واقعات پیش آ رہے تھے تاہم اس کے بعد ہارٹ اٹیک سے ہونے والی اموات میں کمی دیکھی جا رہی تھی لیکن اچانک خلف پر حملے سے دو افراد کی موت ہوئی ہے ہیدر آباد کے مادھاپور پولیس ٹیشن حدود میں ختل کی واردات پیش آئی روڈی شیطر ندیم حسین کو نامعلوم حملہ آوروں نے بے دردی سے محلک ہتیاروں کی مدد سے حملہ کرتے ہوئے ختل کر دیا پولیس کو مختول کی ناش کوسٹ پلی اور مادھاپور کے بارڈر کے خریب سنسان مقام سے خون میں لطلبت دستیاب ہوئی شبا کیا جاتا ہے کہ یہ کاروائی اس کے مخالفین نے انجام دی ہے واقع کی اطلاع ملنے پر پولیس نے مخدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہیں ناش کو پوس مارٹم کے لئے ہسپٹل منتقل کر دیا گیا پولیس نے مختول کی تفصیلہ سے واقع کرواتے ہوئے بتایا کہ ندیم سوراج نگر بورا بڑھنا کا رہنے والا ہے اور بورا بڑھنا پولیس ٹیشن کا روڈی شیٹر تھا پولیس کو شباہ ہے کہ ختل کی وجہ آپسی یا پرانی دشمنی ہو سکتی ہے اطلاع تھیں کہ ندیم کے خلاف سنت نگر پولیس ٹیشن میں ختل کا مخدمہ درج ہے مختول کے جسم پر زخموں کے متعدد نشانات پائے گئے مزید تفصیلات کا انتظار ہے واضح رہے کہ اندرون چندیوم شہر میں ختل کی یہ دوسری واردات ہیں حال ہی میں والے نوجوانوں کی پولیس نے جان بچائی یہ واقعہ آریہ ستہ انترپدیش میں پیش آیا فوری طور پر ملے اطلاعات کے مطابق باپٹلا میں اتوار کی شام زلے کرنول کے مہش اور رمنا شراب کے نشے میں ساحل پر گئے اور غرقاب ہو رہے تھے کہ وہاں ڈیوٹی پر موجود پولیس ملازمی نے بروقت چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بچا لیا ملازمی نے پولیس نے دیکھا کہ نوجوان ڈوب رہے ہیں اور فوری طور پر دورتے ہوئے سمندر میں اترے اور نوجوانوں کو بچا لیا ذرا سی بھی تاخیر ہوتی تو ان نوجوانوں کے غرقاب ہو جانے کا خدشہ تھا ریاست تلنگانہ کے ویم المارا ٹون میں ایک خاتون نے انتہائی دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو کر اس کے گلے سے چین چھننے کی کوشش کرنے والے چور کا مقابلہ کیا جس کے نتیجے میں چور وہاں سے بھاگ گیا اس واقعے کا ویڈیو گھر میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گیا بتایا جاتا ہے کہ ویم المالوارا کے بھگون تراؤنگر میں سری لتا نامی خاتون کا شہر خلیج میں مقیم ہے اس کی پہلی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے جبکہ دوسری بیٹی امریکہ میں ہے گزشتہ رات ایک چور نے سری لتا پر اس وقت حملہ کیا جب وہ گھر میں اکیلی تھی اور اس کے گلے سے سونے کی چین چوری کرنے کی کوشش کی جیسے ہی چور گھر میں داخل ہو کر ہاتھ ان کے گلے سے سونے کی چین چھیننے کی کوشش کی سری لتا نے مزاہمت کی اور چیختے ہوئے اس سے مقابلہ کیا جس پر چور وہاں سے بھاگ گیا اس دوران سات گرام سونے کی چین چور کے ہاتھوں لگ گئی پولیس نے مخدمہ درج کر لیا ہے اور تختیش کر رہی ہے ویرسٹر اسد الدین نویسی صدر کلہن مدلس اتحاد المسلم اور ورک نے پارلیمنٹ حیدر آباد کی خومی دار الحکومت دہلی میں واقع خیام گا پر حملے کا واقعہ پیش آیا صدر مدلس کی رہیجگہ واقعہ اشوکہ روٹ کے دروازے کے شیشے ٹوٹے ہوئے پائے گئے ہیں پولیس اہدداروں نے بتایا کہ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے واقعہ کے بعد پولیس کو وہاں تیونات کر دیا گیا پولیس اس پورے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے آل انڈیا مدلس اتحاد المسلمین اے آئی ایم ایم کے نویسی نے الزام لگایا ہے کہ دہلی میں ان کے گھر پر ہر چند دنوں میں پتھراؤ کیا جاتا ہے اور کہا کہ اگر یہ بھارتی جنتہ پارٹی لیڈر کے ساتھ ہوا تو رد عمل ہوگا بیرسٹر صدیدی نویسی نے اے اے نائی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے اور دوسری جانب ایک ایم پی کے گھر پر پھتراؤ برسائے جا رہے ہیں یہ چار مرتبہ ایم پی رہا ہوں اور ہر چند دن پتھر میرے گھر پر پھینکے جاتے ہیں ملک پر اس کا اثر اچھا نہیں ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ اگر بی جے پی کے کسی بڑے لیڈر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوتا تو ہم اس کا ردعمل دیکھتے اس واقع کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ہے جس میں دہلی میں بیرستر صددی نویسی کی رہائج گا کی کھڑکیوں کے ٹوٹے ہوئے شیشے دکھائی دے رہے ہیں ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس واقع میں کون ملوث ہیں تاہم پولیس نے اس سلسلے میں تحقیقات شروع کر دی ہیں واضح رہے کہ ماہ فروری میں قومی دار الحکومت میں واقع صدر مزدیس کی رہائج گا پر نام علم شر پسند وں کے ساتھ گھر سے فرار ہونے پر اس نے اسے بے رہمی سے ختل کیا اور اپنی بیٹی کی ناش کو موٹر سیکل سے باندھ گاؤں میں چکر لگایا اور اسے ریلوے ٹریک پر چھوڑ دیا پولیس نے مختولہ کی ناش کو خبزے میں لے لیا اور ہولناک واقعے میں کر باہر لے گئے اور بیانہ طور پر اس پر تیز دھاردار ہتھیار سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی اطلاع کے مطابق مخامی عوام جنہوں نے اس سارے جرم کو دیکھا نے پولیس کو واقعہ کی اطلاع دی ذرائع نے مزید بتایا کہ باپ نے اپنی بیٹی کی ناش کو اپنی موٹر سیکل سے باندھا اور پھر گاؤں سے گزرتے ہوئے ریلوے لین کے راستے پر اس کی ناش کو ریلوے ٹریک پر رکھ دیا سارا واقعہ سی سی ٹی وی کیامرے میں خید ہو گیا مکہ مکرمہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز خبر رسائے جنسی اس پی اے کے مطابق وزیر اسلامی عمور شیخ ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے کانفرنس کے شرکہ کا خیر مغدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ کانفرنس مشاہورت کے عظیم تصور کی آئینے دار ہے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب انصاف رحم دلی میانہ روی اعتدال پسند دی اور اسلام کے شپاب پیغام کے علم بردار ہے وزیر اسلامی عمور نے مزید کہا کہ یہ کانفرنس اعتدال کو فروغ دینے کے لیے مملکت کی کوشش کا تسلسل ہے جو حقیقی اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے اس کا محسن مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا فروغ دہشت گردی اور انتہا پسندی سے نمٹ کے لیے مملکت کے مشن کو آگے بڑھانا تھا جس سے مسلم ممالک اور عالمی سطح پر آمن خوش حالی اور اس تحکام آئے ہم بیٹ کر اردونیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر یوم آزادی کے موقع پر تلنگانہ میں آٹی سی کا بمپرہ فربس ٹکٹ پر بھاری چھوٹ تلنگانہ میں باس ٹرین اور ایم ایم ٹی ایس ایک ہفتے تک نہیں چلیں گی دہلی میں بیرستر صددی نویسی کی سرکاری خیام گا پر پھتر آؤ اور حیدرابان میں ندیم نامی روڈی شکر کے خطل کی واردات اسی کے ساتھ ہی ام بیٹ کر اردو نیوز یہی پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیحہ تب اجازت اللہ حافظ